ایزی لائی بشرا کے معزز ساتھی اور السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے اور بہت سی جگہ تو ایسی ہیں کہ آپ کو ایک بار وہاں ضرور وزٹ کرنا چاہیے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ساؤتھ ویس بولیویا کو ورس لارجس میرر بھی کہا جاتا ہے اور ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دسمبر سے مارچ تک اس دریا کے اوپر پانی کے لیئر کے ساتھ نمک بھی سرفیس پہ آ جاتا ہے اور موسم کے اثرات سے یہ جگہ ایسی لگتی ہے جیسے زمین اور آسمان مل گئے ہوں دنیا بھر سے فٹیوگرپر اس موسم میں یہاں ٹرائول کرتے ہیں اس دوران یہاں گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے جاپان کا ڈیجیٹل آرٹ میوزیم بھی ایک یونیک جگہ ہے جو کہ ٹوکیو میں بنایا گیا ہے یہ میوزیم ویزیٹرز کو بہت متاثر کرتا ہے اور اس میوزیم کے الگ بات یہ ہے کہ یہ تری ڈائمینشن ورڈ پر مشتمل ہے یہ باڈرلیس میوزیم الٹرہ ٹیکنالوجیز ٹیم لیب نے ڈیزائن کیا ہے سو آر یو ریڈی تو ایکسپرینس تا فیوچر آرٹ جی ہاں ایک ایسا ویلیج جو کہ بہت خوبصورت رنگوں سے سجایا گیا ہے اس گاؤں میں دو سو تیز گھر موجود ہیں جن کو سجانے کے لیے ان کی لوکل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی اور آج یہ ٹوریس کا فیوریٹ پلیس ٹو وزٹ بن چکا ہے کیونکہ کلر فور دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا انڈر وارٹر ہوتلز تو بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے اب لیے چلتی ہوں آپ کو مالدیس کے رنگالی آئیلینڈ کی طرف جہاں ایک انڈر وارٹر ہوتل بنایا گیا ہے اور اس ہوتل کی والز فولی ٹرانسپیرنٹ ہیں جو کہ مضبوط کلاس سے بنائی گئی ہیں یہاں تک کہ یہاں کے رومز انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سمندر کے اندر کا منظر پیش کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو ایسے روم میں رات میں نیت آئی گی کیا آپ کو پتا ہے کہ سینٹر آف دی یونیورس ایک سرکل ہے جو کہ تلسہ یوکے کا ایک گراؤنڈ ہے یہ ٹوٹا ہوا ایک کنکرٹ ہے جو کہ ایک بڑے سرکل کے بیچ میں واقع ہے اور اس جگہ کی یونیک بات یہ ہے کہ اس سرکل میں کھڑے ہو کے آپ کو آپ کی آواز ایکو ساؤن میں سنائی دیتی ہے لیکن سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ اس سرکل سے باہر آپ کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی This is a very unique place to visit The Brave Men's Bridge جو کہ ہنان چائنا میں واقع ہے پچھلے دنوں اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ بہت فیمس رہی ہیں یہ بریچ 984 فیٹ لمبا اور 591 فیٹ اونچا ہے اس بریچ کو بھی گلاس سے بنایا گیا ہے اور یہاں چلنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی نیچے گر جائیں گے اکثر لوگ شوق میں یہاں جاتے تو ہیں مگر بریچ کروس کرنے کی حمد نہیں کر پاتے تو کیا آپ ایسی حمد کر سکتے ہیں لیک ٹے ہوئی جو کہ کلیفورنیا یو ایس اے میں واقع ہے اپنے کلیر وارٹر کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ پانی کے اندر پودے اور پتھر باسانی دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ دیکھنے والوں کو نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور دنیا جہاں سے لوگ یہاں پہ بوٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں دی دور آف ہیل جی ہاں یہ جگہ موجود ہے ترکمانستان میں جہاں سے 1971 میں میتھین گیس لیک ہوتی تھی جسے جیولوجس نے یہ سوچ کر آگ لگا دی کہ اس طریقے سے گیس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور جب گیس ختم ہوگی تو آگ خود ہی بجھ جائے گی مگر ان کا یہ خیال خیال ہی رہا کیونکہ 1971 سے اب تک یہ آگ جل ہی رہی ہے جس کی تپش کو کافی دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے لوگ دور دور سے دی دور آف ہیل کو دیکھنے آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی غار کہاں ہیں تو آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا کی سب سے بڑی غار ویتنام میں موجود ہے یہ غار اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے دریاں ہیں گھنے جنگلات ہیں یہاں تک کہ اس غار کا موسم بھی اپنا ہے تو جناب یہ ایک بلکل الگ ہی دنیا ہے جہاں لوگ ایڈوینچر کے لیے آنا پسند کرتے ہیں تو کیا آپ کو ایڈوینچر پسند ہے آپ لوگوں نے اواتار مووی میں اکثر سینز میں زمین کو چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی جگہ زمین پہ بھی موجود ہے جی ہاں ویدو آئیلین مالدیوز کو دسی اوپ اسٹارز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جون سے اکتوبر تک اس پانی میں مائکروسکوپک بائیو لیومینیسنس آرگنیزم آ جاتے ہیں جو کہ ملینس میں چمکتے ستاروں کی طرح ہوتے ہیں اور رات میں یہ پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ اس بیچ پہ رات میں واک کرنا پسند کریں گے امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ موسیقی